اسلام علیکم ویلکم ٹو سمبسکیچن آج ہم بنائیں گے سکن ریفریشنگ وارٹر ڈی ٹاکس وارٹر جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے اور ویٹ کے لیے ہمارے حاضنے کے لیے اور ایسی ڈیٹی کے لیے بہتری نیار میں آپ کے ساتھ دو ڈی ٹاکس وارٹر شیئر کروں گی جو بہت ہی زبردست ہیں اور جن کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے سانف جو بے شمار فائدے ہیں جو آپ کی برین ہلتھ کے لیے آپ کے ڈیٹی سسٹم کے لیے زبردست ہے یہ ہمیں ہاف ٹی سپون لیے اس کو ہم ایک لیٹر پانی میں ڈال دیں گے یہ جگ ہاف لیٹر کا ہے تو یہ آپ صبح 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 بنا کے رکھ لیں اور اس کے بعد جب پانی اس میں کم ہو اسے مزید ڈال دی جائیں تو یہ پورا آپ نے جب پیاس لگے یہی پانی یوز کرنا ہے اس سے نہ صرف آپ کا حازمہ اچھا ہوگا کوئی گیس کا ایشو نہیں ہوگا ایسی ڈیٹی نہیں ہوگی سینے میں جلن نہیں ہوگی اور کوسٹی پیشن کا بھی کوئی ایشو نہیں ہو جائے گا تو یہ بہت زبردست ڈیٹاکس وارٹر ہے اس کو ضرور ڈرائی کی جائے گا اس کا ریفریکشنگ وارٹر ڈیٹاکس وارٹر اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میرا چینل جس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو کلک کرنا ضروری ہے تاکہ میری ہر آنے والی ریسیبی کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے لیے میں نے تھوڑے سے گلاب کی پتیاں لے لی ہیں روز پیٹل اور منڈ لیفز پودینہ لے لی ہے اور ایک جک پانی ہے یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں بنانا ہے یہ میں تھوڑے سے پتے لے رہی ہوں یا آپ نے دس سے بارہ پتے لینے ہیں یہ مجھے پسند ہے میں زیادہ لیں گے اور اگر آپ کو پسند نہیں تو یہ بھی آپ دس سے بارہ لے سکتی ہیں پتے اور روز پیٹل بھی دس سے بارہ پتے لے سکتی ہیں اور چاہیں تو اس میں ہی سانف شامل کر سکتی ہیں یہ بہت جنہیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں وہ یہ پانی استعمال کریں نہ صرف ان کی سکن اچھی ہوگی ریفریش وارٹر ہے یہ ریفریشنگ وارٹر ہے بلکہ ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم بہت اچھا ہوگا ان کا ویڈ بھی کم ہوگا اور جو گیس کا پرابلم ہے جو بھی ڈیجیسٹیو پرابلم ہے وہ سارے سالف ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ٹرائے انڈ ٹیسٹیڈ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ بہت 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 یوسفول یہ ڈرینک ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہیں ریمنیز تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے تھنکس فر وچنگ اللہ